اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں ہیدر آبادی انڈا دم بریانی اس کا تیشٹ بہت زبردست ہوتا ہے یہ بہت زیادہ یمی اور چٹ پٹی سی انڈا دم بریانی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں ویورز انڈا دم بریانی میں کیا کیا انگریڈنس لگتے ہیں بسم اللہ ہی رحمانی رہیم تو بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس چاول ہونا چاہیے اچھی کولیٹی کا تو یہ ہمارے پاس ہے باسمتی رائس اسے اچھے سے ہم دھل کر پچیس سے تیس منٹ تک اسے ہم بھی گولیں گے تاکہ چاول ہمارے دم کھیلے کھیلے ہو تو چاول کو پہلے ہم دھل کر بھی گول لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم لے لیے ایک پین اور پین میں ہم تیل ڈال کر اسے انڈے اور آلو کو فرائے کریں گے تو بیورز یہ تیل میں ہم پیاس فرائے کر لیے تھے جو کہ ہم اس کے اوپر گانیشنگ کرنے والے ہیں تو وہی تیل میں ہم ہم انڈے اور آلو کو فرائے کریں گے اس میں بہت اچھے سے فلیور آئیں گے ہمارے انڈے ہیدر آبادی انڈے دم بریانی میں تو اب اسے اچھے سے ہم ہائی فلیم پر اسے ہم ہون لیں گے یعنی اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے تقریباً دو منٹ تک تو یہ بس دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم مسارے ڈال دیتے ہیں یہ ہے آدھا چمچ ہلدی ہے آدھا چمچ ہمارے پاس زیگا پاورڈر ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ایک چمچ لانویش پاورڈر اور ایک چمچ ہے ہمارے پاس دھنیا پاورڈر اور یہ ہمارے پاس ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اب ان سارے مسالے کو ہم انڈے میں ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم سارے مسالے تیل میں ڈال دیں گے یعنی انڈے اور آلو میں ڈال دیں گے تو آپ پانی ٹھیک کے بعدیں ہمں سے پانی ڈال دیں گی بینہ پانی ڈالیں ہم آئیں وررغمہ سے پھونے گے تو بتاقی Straight gases نمک怀وب جب ہمارے مسالے اچھے سے بھون جائیں گے تو پھر ہماری بریانی بھی ایک دم اچھی بنے گی اگر مسالے ذرا بھی کچھے رہیں گے تو بریانی ایک دم خراب لگے گی اب اس میں ہم ڈال لیں گے آدھا چمچ نمک نمک ہمیں پہ بہت حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم چاول کو بوائل کرتے ہیں بھی نمک ڈالنے والے ہیں پھر الگ سے مسالہ بھونیں گے اس میں بھی نمک ڈالیں گے تو اس میں ہم انڈے میں آدھا چمچ نمک ڈال کر اسے اچھے سے پکا لیں گے تو بھی بھرس آپ دیکھ سکتے ہیں لو فلیم پر اسے بھونتے ہوئے تیر میٹ ہو چکے ہیں بالو یہ انڈا کی گریہ بھی ایک دا پرفیکٹ ہو چکی ہے اب گہس کا فلیم ہم بند کر کے انڈے کو ہم رنگ دیں گے سائیڈ میں اس کے بعد ہم پیاس کو یعنی مسالے کو بھیانی کے مسالے کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے لیں ایک بڑا سا برتن یعنی کڑا ہی لے لیں اس میں ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم پیاس فرائی کی ہوئی تیل ڈال رہے ہیں اس سے ہمارے انڈے دم بریانی میں بہت زیادہ اچھے فلیور آئیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین تیز پتے اور یہاں پہ چھوٹی سی ہم ڈال دیں گے دال چینی اور ہمارے پاس کچھ کھڑے گرب مسالے ہیں تو ایک لے رہے ہیں ہم بڑی الائچی اور پانچ سے چھے عدد ہم لے لیں گے یہاں پہ ہری الائچی یعنی چھوٹی الائچی لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آٹھ سے دس عدد ہمارے پاس ہے لاؤنگ کالی میرز لے کر اسے اچھے سے ہم بھوننیں گے تو گیس کفلے میں یہاں پہ ہمارا ہائی ہے ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے چٹک چکا ہے یعنی اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاس تو یہ ہمارے پاس دو پیاس ہے جو کی ہم چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹ کر لیا ہے جیسے انڈے کی پیاس کٹ کرتے ہیں تو اسی ہی کٹ کر لینا ہے اب ہم پیاس کو لے ہمیں بھونیں گے پیاس کا پیاس ہمیں زیادہ چین نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے کٹے ہوگئے ٹیمیٹر اسے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیے ہیں یہ ہمارے پاس ہے دو بڑی سائز کے ٹاماٹر اسے اچھے سے ہم اس میں پکائیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ہری مرچی اور دھنیا اور ادھرک لسن کا پیشٹ ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے فلیور بہت زبردست آتے ہیں بریانی میں اب اس کے بعد اسے ہم ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم بھول لیں گے پھر اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو یہاں پہ ہم نمک آدھر چمر ڈال لیا ہے نمک آپ نے ٹیشٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں جب سارے مسالے ہمارے تیار ہو جائیں گے تو آپ نمک چک سکتے ہیں اب اس مسالے کو اچھے سے ہم بھولیں گے تو تقریباً ایک منٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ون ٹیبل اسپون بریانی مسالہ آپ کوئی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ لے سکتے ہیں کیونکہ بریانی مسالے سے ہماری بریانی بہت زبردست ہوتی ہے اب اسے اچھے سے ہم بھول لیں گے ہائی فلیم پر تو مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں ایک دم پک چکے ہیں تو یہ ہمارے انڈے اور آلو کا جو گریوی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اب ساتھ میں ہی سارے مسالے ایک ساتھ پکیں گے تو اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے اور زبردست کی اچھے طریقے اسے ہم پکائیں گے تو گیس کفلے میں یہاں پہ ہم میڈیم کر دیں گے اگر ہم ہائی کریں گے تو مسالے ہمارے جل جائیں گے تو میڈیم کر کے اسے اچھے سے ہم پکائیں گے تو تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں گے دھنیا کی پتری ڈال دیں گے اس کے بعد پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ہری کٹی ہوئی مرچی ڈال دیں گے اس سے ہمارے میڈیانی میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا بہت زبردست ہوگی اس کے بعد ہم تھوڑا سا چلانے کے بعد تو گیس کا فلیم بند کر دیں گے کیونکہ اب اس میں ہم دہی ڈالنے والے ہیں اگر گیس کا فلیم ہائی رہے گا تو ہماری دہی فٹ جائے گی اگر آپ گیس کا فلیم لو کر کے بھی دہی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم گیس کا فلیم بند کر دہی ڈالیں گے اس کے بعد پھر اس سے واپس سے پکائیں گے تو دہی ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا سارا پانی ہو چکا ہے کیونکہ دہی کا اپنا پانی ہوتا ہے اس میں اب ہماری زبردست سی گریوی بن کر ریڈی ہو جائے گی تو گیس کا فلیم ہم اب یہاں پہ ہائی کر کے باقی کا اکشٹر پانی اس میں جلا لیں گے ہمیں زیادہ پانی نہیں جلانا اس میں ہمیں بہت ساری گریوی چاہیے تاکہ ہم جو اس میں دم لگائیں گے تو پھر اسی میں ہمارے چاوال اچھے سے پکیں گے تو یہ بہت ساکتے ہیں تقریباً پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے باقی کے اکشٹر پانی ڈل چکے ہیں اب یہ ہماری گریوی ریڈی ہو چکی ہے تو اب گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے کیونکہ اتنے گریوی ہمارے لیے کافی ہے تو اس میں ہم چاوال بھی پکائیں گے تو گیس کا فلیم بند کر کے اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اب ہم چاوال پکا لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم litریں ایک بڑی سی پتی لیے اس میں رکھ نہیں گئی ہے پانی تو پانی ہمیں زیادہ پانی چاہیے کیونکہ ہمם اسے چاوالپال ہوئل کرنے والے ہیں menvt flaws ڈال تھیل تھیل سے ہمارے چاوال چاوال کھیلے کھلے ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم دالß 때� зах qualifying دوہ چملہ بھر کر اسے ہم بنانے سے ڈالیں گے نمک کیونکہ ہمیں نمک اچھے کے انتظر ہوجاہ میں سے زیادہ چاہیے کلو میں دو تیز پتے ڈال دیتے ہیں اور اس میں کھڑے گرب مسالے ڈال چینی ڈال دیں گے چھوٹی لائچی لونگ ڈال دیں گے کالی میرس ڈال دیں گے سارے کھڑے مسالے کو ڈال کر اسے اچھے سے ہم بوائل دیں گے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں ہم چاوال ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں لیمن کا جوس پر ڈال سکتے ہیں اس سے ہمارے چاوال اگرم سفید یعنی اگرم وائٹ وائٹ ہوں گے تو یہاں پہ پانی ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم چاوال ڈال دیں گے یعنی ہمارے پاس آدھا کلو چاوال ہے تو یہاں پہ ہم ایک لٹر پانی لے کر اچھے سے بوائل کریں گے تاکہ ہمارے چاوال اگرم خیلے خیلے ہوں اب اس میں ہم چاوال کو چھان کر اس میں ڈالتے جائیں گے اور گیس کا فلیم ہمارا ہائی ہے ہمیں چاوال کو اتنا کوک کر رہا ہے کہ اسی پرسن تک کوک کرنا ہے باقی 20% دم پر ہمارے بریانی بن کر ریڈی ہو جائے گی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلیم ہم ہائی کر کے اسے اچھے سے بوائل کریں گے جب یہ اچھے سے پک جائیں گے اسے ہم چھان لیں گے اور ہمیں 80% ہی پکانا ہے ہمیں زیادہ چاوال نہیں کوک کرنا ہے تو اب ہم اس کو ہائی کر کے اسے اچھے سے پکائیں گے جب یہ پک جائیں گے جسے ہم چھان لیں گے اب ہم لگا دیتے ہیں دم یعنی بریانی کو دم لگا دیں گے تو یہ ہمارے چاوال بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو ایک دم پرفیکٹ چاوال بن چکے ہیں تو ہمیں ایک بڑی سے برتن لے لیتے ہیں اس میں ہم بریانی کو دم لگائیں گے تو پھر اس میں ہم چاوال ڈال دیتے ہیں ہم تہہ لگا رہے ہیں تو پہلے ہم چاوال کو ڈالیں گے پیندے میں تاکہ اچھے سے سے پھیلا دیں گے اس کے بعد اس میں ہم انڈے کی کلی بھی ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کچھ کٹے ہوئے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہت اچھے سے ٹیشٹ آتے ہیں بریانی میں دھنیا کے پتے پودینے کے پتے ڈالنے سے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری ملچی اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے انڈے اور آلو کا یہ گریوی ہے اس میں ہم اچھے سے اپنے ٹیشٹ کے مطابق مسالہ کے ساتھ آلو اور انڈے کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد واپس سے اس کے اوپر ہمیں ایک بار اور لگیں گے چاول کی تے اب یہ سارے ہیں ہم اس میں چاول کو ڈال دیں گے تو چاول اس سے اچھے سے فیلانے کے بعد اوپر سے ہم پھر تھوڑا سا پودینہ ڈال دیں گے دھنیا کے پتے ڈال دیں گے اگر آپ کو کلر پسند ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں اس سے ہماری بریانی دیکھنے میں بہت زبردست لگتی ہے ایک دم ریشٹورنٹ شٹائل کی تو یہ سارے چیزیں جا چکی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم لاشٹ میں ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز تو یہ تو بریانی میں بہت اچھی لگتی ہے تلی ہوئی پیاز ہے تو اچھے سے ہم پھیلا دیں گے تو سارے مسالے اس میں جا چکے ہیں اب اس کو ہم رکھ دیں گے دم پہ اٹھا کر یعنی ہم گیس پر اس کو رکھ دیں گے تو گیس کے نیچے پہلے ہم کیا کریں گے گیس کا فلیم چالو کر کے اوپر اس رکھ دیں گے توا توا جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں اس پر رکھنے کے بعد 10 منٹ تک ہم اس کو ہائی فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد پھر لو فلیم پر کر کے جب ہمارے بریانی اچھے سے دم ہو جائے گے تو پھر ہم اسے دکھاتے ہیں تو دیکھ سکتے بھی بس ہمارے حیدر آبادی دم بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈیفرنٹ اور کتنا زبردست ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں سرون پلیٹ میں کیونکہ یہ ریڈی ہو چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ویورز ہماری حیدر آبادی انڈا دم بریانی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور بہت زیادہ ذائقے دار بہت زیادہ چھٹ پٹی سے ہوئی ہے آپ اسے سیلٹ کے ساتھ ضرور سوف کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی اور آپ اسے اس کے ساتھ رائتہ بھی بنا سکتے ہیں تو پھر اس کا ٹیشٹ بہت دوبالہ ہو جاتا ہے تو آج کی انشاءاللہ ریسپی آپ سب کو بہت پسند آنا ملی ہے تو اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کریے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کریے تھینکیو اللہ حافظ